دوستو ہماری کائنات سٹارز اور سیاروں سے بھری ہوئی ہے یہاں ارپو کھرپو سیارے مجود ہیں اور شاید ان میں سے ہماری زمین جیسا کوئی سیارہ ہو وہاں ویسے ہی حالات ہو جیسے ہماری زمین پر ہیں جس میں ہم انسان رہتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں سمندر کے نیچے لائف مجود ہو سائنس دان کو کہنا ہے کہ لائف کسی بھی کنڈیشن میں پیدا ہو سکتی ہے اسے حساب سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ کائنات میں کسی بھی جگہ پر لائف پوسیبل ہو سکتی ہے لیکن یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ اگر زمین کے علاوہ کہیں لائف ہے تو ہم ان سے ابھی تک کیوں نہیں مل پائے کیا اس پوری کائنات میں ہم اکیلے ہیں یہ ایمیسنگ انفارمیشن آپ جاندو گے آج کس ویڈیو میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سکزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل سپیس ورڈ کو سبسکراب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکراب کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایکسٹرا ٹیرشیو لائف کی جس کا مطلب ہوتا ہے اسمین کے علاوہ کسی دوسرے سیارے پر لائف پھر چاہے وہ ایک چھوٹا سا بکٹیریا ہو یا ہمارے جیسے انسان یا پھر پودے جنہیں ایکسٹرا ٹیرشیو لائف کہا جاتا ہے فرمی پیراٹوکس کا آئیڈیا سب سے پہلے انیرکو فرمی نامی ایک سائنسان کے مائنڈ میں آیا تھا جس نے کہا تھا کہ ہماری کائنات میں ہم سے بھی بہت زیادہ اڈوانس سیولیزیشن موجود ہو سکتی ہیں اور یہ بھی پوسیبل ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے پوری گلیکسی کو ہی کنٹرول کرتے ہوں لیکن ہم ان سے ابھی نہیں مل پائیں گے اس کی کئی وجوہات ہیں انہوں نے کئی سالوں کی رسرچ کے پاس یہ پتہ لگایا کہ آخر ایسا کیوں ہے انہوں نے پتہ لگایا کہ ہماری کائنات میں کتنے سٹارز ہیں کتنے سٹارز کے پاس سیارے ہیں اور ان میں سے کتنے ایسے سیارے ہیں جو اپنے سٹار کے ہیپی ٹیبلز ان میں موجود ہیں کیا وہاں پر رہنے کے لیے ویسا ہی ایٹموسفیر ہے جیسا ہماری سمین کے پاس ہے اتنی ساری انفارمیشن کلیکٹ کرنے کے پاس انہوں نے یہ پتہ لگانا شروع کیا کہ ایک سیولیزیشن کو اڈوانس بننے میں کتنے سالوں کا وقت لگتا ہے اور پھر انہیں پتہ چلا کہ ایک سیولیزیشن کو پہت زیادہ ڈوانس ہونے میں دس لاکھ سالوں سے ایک کروڑ سالوں کا وقت لگتا ہے اور جس گلیکسی میں ہم رہتے ہیں اس کی عمر تیرہ عرب سال ہے جس کا مطلب ہے کہ پہت زیادہ چانسز ہیں کہ ہماری ہی گلیکسی میں ایسے پہت سارے سیارے موجود ہوں گے یہاں ایلینز رہتے ہیں لیکن یہاں پھر وہی سوال آتا ہے کہ اگر کائنات میں ایلینز موجود ہیں تو ہم ان سے کیوں نہیں مل پا رہے اس کی کئی وجہات ہیں سب سے پہلے پاتھ کرتے ہیں دی ڈریک ایکویشن کی یہ بھی بلکل فرمی پیرادوکس کی طرح ہی ہے لیکن اس میں زیادہ تھیوریز کی جگہ زیادہ دماغ اور میت کا استعمال کیا گیا ہے ہماری گلیکسی ایک سپائرل گلیکسی ہے جس کائنات کو ہم دیکھتے ہیں اس میں ایسی ایک سو ارب گلیکسی موجود ہیں اس ایکویشن سے کائنات کے ڈیٹا کو کلیکٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہے ہماری سب سے قریبی گلیکسی انٹرومیڈا گلیکسی ہے جو ہم سے قریب 25 لاکھ لائٹیئر دور ہے یعنی اگر آپ روشنی کرفتار سے بھی سفر کریں گے تو آپ کو اس گلیکسی پر پہنچنے میں 25 لاکھ سال لگ جائیں گے یعنی ہم کسی بھی صورت میں وہاں نہیں جا سکتے کیونکہ اس کی دوری ہی ہم سے بہت زیادہ ہے لیکن ہماری کائنات میں باقی گلیکسیز اس سے بھی ہم سے کئی گنات زیادہ دور ہیں یہاں ہم کبھی جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے سائنس دانوں کو کہنا ہے کہ ہم کائنات میں بہت زیادہ کیلے ہیں اس ایکویشن میں جب ہم کسی بھی ڈیٹا کو ڈالتے ہیں تو یہ ایکویشن ہماری سمین کو ہی ایک ایسا سیارہ بتاتی ہے یہاں پر لائف مجود ہے جس کی وجہ سے سائنس دانوں کو اس ایکویشن پر زیادہ یقین نہیں ہے کیونکہ اس میں وہی فیکٹر کو بتایا کیا ہے جو صرف ہماری سمین پر ہی مل سکتے ہیں جیسے ہماری سمین کا سورج کے ہیبیٹے بزون میں ہونا ہماری سمین کے چاند جیسا چاند ہونا اور ہماری سمین کے برابر سال اور دن رات کا ہونا یہ بات آپ جان لیں کہ ہر سیارے پر ایسی کنڈیشنز نہیں ہو سکتی جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ سمین ہمارے لیے بہت زیادہ یونیک ہے لیکن ہماری کائنات میں ایسے بہت سارے سیارے ہو سکتے ہیں جو ہماری سمین سے بہتر ہیں ہمارے پاس ابھی اتنی ایڈوانس ٹیلیسکوپ نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم کسی بھی سیارے کو دیکھ کر یہ اچھے سے پتا نہیں لگا پاتے کہ وہ سیارہ ہماری سمین جیسا ہے یا نہیں لیکن پھر بھی ہماری کائنات میں ایسے بہت سارے سیارے مجود ہوں گے جن کے پاس بلکل ہماری سمین جیسا ہی ایٹموسفیر اور سورج ہوگا اس کے بعد پاتھ کرتے ہیں انٹر سٹیلر کولونائزیشن کی اس کنسپٹ کے نام سے ہی پتا چکتا ہے کہ ہماری کائنات میں ایسی بہت ساری ایلین سیولیزیشن ہو سکتی ہیں جو انٹر سٹیلر کولونائزیشن کرنے کے قابل ہوں یعنی وہ کسی اور سیارے پر اپنی بستی بسانے کے قابل ہوں یہ سیم اسی طرح ہے جس طرح ہم مارس پر جانے کا سوچ رہے ہیں سائنس دان کو کہنا ہے کہ ایسی بہت ساری ایلین سیولیزیشن ہو سکتی ہیں جن کے پاس ایسی ٹیکنالچی ہو جس سے وہ ہماری سمین پر آ سکے لیکن ہم ان سے کبھی بھی نہیں مل پائیں گے کیونکہ وہ ہم سے اتنی دور ہیں کہ وہ کبھی بھی ہم تک نہیں پہنچ پائیں گے یہ بات آپ جان لیں کہ ہمارا سب سے کریپی سٹار پروکسیما سنٹوری ہے جو ہم سے قریب چارل آئیٹیا دور ہے لیکن یہاں پہنچنے میں ہمیں چوہتر ہزار سال لگ جائیں گے تو ذرا سوچئے جو سیارے ہم سے ہزاروں آئیٹیا دور ہیں وہاں پہنچنے میں ہمیں کتنا زیادہ وقت لگے گا اگر وہ سیولیزیشن روشنی کرفتار سے بھی سفر کرتے ہیں تب بھی انہیں ہم تک پہنچنے میں ایک ہزار سال لگیں گے البرٹ آئینسٹائن کا کہنا تھا کہ کائنت میں کوئی بھی چیز روشنی سے تیز ٹریول نہیں کر سکتی اسی لیے ایسا کہا جاتا ہے کہ ان سیولیزیشن کو ہم تک پہنچنے میں نہ چانے کتنے سال لگ جائیں گے بے شک وہ ہمارا سب سے قریبی ہی سیارہ کیوں نہ ہو اس کے بعد بات کرتے ہیں دی ڈارک فوریسٹ تھیوری کی اس تھیوری کو ایک سائنسٹائن نے دیا تھا جس کا کہنا تھا کہ الیانس ہم تک نہیں آ سکتے اگر کائنت میں الیانس ہیں تو ان کے پاس ایسے سپیشیپ ہیں جو ہماری سمین کو ختم کر سکتے ہیں سائنس دان کو کہنا ہے کہ یہ سپیشیپ کوئی عام سپیشیپ کی طرح نظر آنے والی سپیشیپ نہیں ہے بلکہ یہ کسی ایسٹرویڈ کی طرح دکھائی دیتی ہے ایسے ہی ایک ایسٹرویڈ پر سائنس دان کو شک ہوا تھا کیونکہ وہ اس طرح بیہیو کر رہا تھا جیسے کوئی اسے کنٹرول کر رہا ہو وہ ایسٹرویڈ یہ ہے اور یہ تھیوری تھوڑی پود اسی ایسٹرویڈ سے جوری ہوئی ہے اور اس تھیوری میں سائنس دان کہتے ہیں کہ ہماری کائنات میں ایلین سیولیزیشن ہے جو کافی زیادہ ڈبانس ہے لیکن ہم انہیں دیکھ اس لئے نہیں پا رہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو دکھانا ہی نہیں چاہتے جس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہم سے چھپا رہے ہیں ایسا ہونے کے کچھ ثبوت سائنس دان کو مل چکے ہیں جیسے ٹیبی سٹار کیونکہ اس کی چمک پار بار کم اور زیادہ ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے اس کے پاس ایک ٹائسن سفیر سٹرکچر ہے جو سٹار کے انہرچی کو لے رہا ہے جسے ایلینز اور زیادہ ڈبانس ہو رہے ہیں یہ ایک ایسا سٹرکچر ہے جو کسی بھی سٹار کو پوری طرح سے کور کر لیتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں ایسٹرو فیزیکل ایکسپلینیشن کی اس تھیوری کے مطابق ہماری کائنات میں پہلے ایلین سیولیزیشن مجود تھی لیکن اس وقت وہ ختم ہو چکی ہیں اس میں سب سے بڑی وجہ ہو سکتی ہے کیمرے برسٹ یہ کائنات کا سب سے خطنگ برسٹ ہوتا ہے یہ تب ہوتا ہے جب کوئی سٹار پھڑتا ہے یا پھر کوئی دو نیوٹرن سٹار آپس میں جڑتے ہیں نیوٹرن سٹار کا ماس ہماری کائنات میں سب سے زیادہ ہوتا ہے اور ان کی ایک چمچ کا وزن ماؤنٹ ریوریس کے برابر ہوتا ہے یب یہ دو سٹار آپس میں ٹھکراتے ہیں تو کائنات میں دور تک اس کا اثر ہوتا ہے اور پھر گیمریس نکلتی ہیں جو بہت تیز چلنے والی ویوز ہیں اور یہ اتنی طاقتور ہوتی ہیں کہ ایک جھٹکے میں پورے سیارے کو گائب کر دیتی ہیں سائنس دان کو کہنا ہے کہ ایلینز کو اسی طرح کے عمل سے ختم ہو چکے ہوں گے لیکن اس پر کچھ سائنس دان یقین کرتے ہیں کچھ نہیں کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ ہم بھی تو انسان ہیں ہمارا بھی ختمہ ہو سکتا ہے تو ابھی تک ہماری سمین کو کچھ کیوں نہیں ہوا جس کی عمر چار عرب سال ہے اگر ہماری سمین کو کچھ نہیں ہوا یعنی ابھی بھی ہماری کائنات میں ہماری سمین جیسے کسی سیارے پر لائف پوسیبل ہو سکتی ہے لیکن وہ سیارہ ہم سے بہت دور ہو سکتا ہے اس کے بعد پاتھ کرتے ہیں دی گریٹ فلٹر تھیوری کی کائنات میں کسی نہ کسی سیارے پر ایک دفعہ سٹورڈ گرتے ہیں جیسے کہ ایک سٹورڈ کے گرنے سے اس مین پر مجود سب بھی ڈائنیسور ختم ہو گئے تھے اسی طرح ہو سکتا ہے کہ کسی سیارے پر ایسا ہی کوئی سٹورڈ گرا ہو جس سے اس سیارے پر مجود ایلین سیولیزیشن ختم ہو چکی ہو اور ہم ان سے رابطہ نہیں کر سکے یہ تھی وہ ساری تھیوریز جو ہمیں بتاتی ہیں کہ کیوں ہم آج تک ایلینز کو نہیں ڈھونڈ پائے یا انہوں نے ہمیں کیوں نہیں ڈھونڈا یہ بات آپ جان لیں یہ سب سائنسی نظریات ہیں جو کئی سالوں کی سٹڈی کے بعد سائنسانوں نے دیئے ہیں حقیقت کیا ہے کسی کو کچھ نہیں پتا تو دوستو آج کی یہ ایمیزنگ ویڈیو آپ کو کیسی لگی نیچے کمرس کر کے ضرور بتائیں ویڈیو اچھے لگی تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اسے اپنے دوستوں کی ساتھ شیئر کریں اور سپیس کی ایسی ہی ایمیزنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سپیس ورڈ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں اپنا پہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ